تابوت سکینہ یہ شمشات کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا پھر بتوہ میراس یک کے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خواہ سامان رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کی لشکروں کی کسرت اور ان کی شوقت دیکھ کر سہم اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کی دلوں میں سکر و اعتمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرستے ہوئے دل پتر کی چرانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قبل صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتن قریب کی بشارت اسمہ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتا تھا بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی شوشارت سنی جاتی تھی بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کا وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے کیونکہ دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور غباؤں کی آفتیں ٹل جائے کرتی تھی آغاز یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابعید سکینہ بلکبہ رحمت کا خزینہ اور مصر تو خدا بندی کے نزول کے نہائید مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کی گناہوں میں ملوپس ہو گئے اور ان لوگوں میں موسیب اور سرکشی اور حسیان کا دور دور ہو گیا تو ان کے بلعامانیوں کی نحوسس سے انبا خدا کی عذاب نازل ہوا کہ قول عمارقہ کے فران نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کے قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا عمارتوں کو تحف ہو کر سارے شہر پر تحس تحس کر ڈالا اور ان تبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا لیکن اس بے عدبی کا قوم عمالقہ پر یہ ووال پڑا کہ یہ لوگ ترہاں ترہاں کی بیماریوں اور بلاؤں کی حجون میں چھنجور دیے گئے چھنجور قوم عمالقہ کے پانچ شہر بلکو برباد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق دو عدبی کا عذاب رہم پر پڑا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھو گئیں چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بے گاڑی پر لات کر بینا کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانگ دیا پھر اللہ تبارک تعالی نے چار فرشتے کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمائل علیہ السلام کی خدمت میں لائے اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئے نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمائل علیہ السلام کے پاس مہچا جبکہ حضرت شمائل علیہ السلام نے تعلق کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل تعلق کی بادشاہ ہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے اور یہ شرط تھیری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تعلق کی بادشاہ ہی تسلیم کر لیں گے چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تعلق کی بادشاہ ہی پر راضی ہو گئے